السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو فنگس کا علاج بتانے لگا ہوں بلکل فری کمپنی والوں کو یہ بات پتا ہے انڈسٹری والوں کو یہ بات پتا ہے وہ آپ کو یہ بات نہیں بتائیں گے آج میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کیوں اگر آپ کو کمپنی والے بتا دیں تو آپ نے اس کے پیچھے پڑ جانا ہے ان کو بھول جانا ہے اگر آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے تو جب آپ کی فصل پہ فنگس آتی ہے تو آپ فنجی سائیڈ ان سے خریدتے ہیں ان کا ٹارگٹ پورا کرنے میں ان کا پورا پورا ساتھ دیتے ہیں تو جب آپ نے ان سے کوئی چیز لینی نہیں ہے فنجی سائیڈ کے لیے تو ان کے لیے یہ مشکل ہوگا اس سے اس وجہ سے انہوں نے یہ بات آپ سے آج تک چھپا کے رکھی ہوئی ہے دوستو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے لیسن لگایا ہوا ہے اس کو ہم نے ڈال دی ہے اور یہ آپ میرے پیچھے گندم دیکھ رہے ہیں اس کو بھی ہم ڈال دیں گے ایک دو دن تک جب ڈالیں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو دوستو یہ ہر فصل کو آپ ڈال سکتے ہیں کماد پر ڈال سکتے ہیں سرسوں کنولا لہسن جو بھی فصل آپ نے جو کاشت کی ہوئی ہے آپ اس کو یہ ڈال سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کی فصل پر فنگس نہیں بھی آتی تو بھی آپ لا کے یہ ڈال دیں اس کے اوپر خرچہ بھی نہیں ہے آپ کو میں ابھی وہ لہسن کا وزٹ کرواتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ ہم نے کہاں سے لی ہے اور آپ نے کہاں سے لینی ہے تو ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں لہسن میں جی میرے ذمہ دار بھائیو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کا چھٹا دے دیا ہے لہسن میں یہ جب ہم نے چھٹا دیا ہے کل اس کا تو یہ خوشک نہیں تھی یہ گیلی تھی اس وجہ سے یہ ایسے ہمیں کرنا پڑا اب اس کو سکھانے کے لئے رکھا ہوا ہے جب یہ ایک دو دن دھوپ لگ جائے گی پھر ہم اس کا چھٹا کریں گے لہسن میں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پورے کے پورے ہم نے جتنا بھی لہسن ہے ہم نے سب پر یہ ڈال دیئے تو یہ ہر فصل پر ڈالی جا سکتی ہے تو یہ بالکل ایک نیا طریقہ ہے ایڈوانس زمین دارہ ہے روایتی طریقے کو آپ اللہ حافظ کہیں اگر یہ آپ دو مرتبہ اپنی فصل کو ڈال دیں گے تو فنگس ایک پرسنٹ بھی نہیں آئے گی آپ کی فصل پہ تو یہ جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ یہ آپ کو نظر آئے گی کیونکہ یہ خرچہ اس پہ بالکل نہیں ہوتا تو ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کے پاس دکھاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے اس کے بعد بتاتا ہوں کہ ہم نے یہ کہاں سے لی ہے کیسے لائے تاکہ آپ پہ کوئی مشکل نہ آئے دوستو یہ یہ رائس میلز کی جو رائس کی جس کو ہم پنجابی میں سوا کہتے ہیں نا یہ وہ ہے یہ وہ ہم ٹرالی پہ لائے ہیں اگر تو آپ وہ مل آپ کے قریب ہے فری میں انہوں نے ہمیں دی ہے تو اگر تو مل آپ کے قریب ہے تو آپ کا بالکل بھی خرچہ نہیں آئے گا آپ ٹرالی لے جائیں اور ایک ٹرالی لے آئیں اور ایک ٹرالی زبردست جو یعنی کہ آپ نے لوڈ کی ہوگی تو وہ آپ کی تقریبا اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑی سی ہے یہ ساری ہم نے گندم کو ڈالنی ہے یہ ادھر بھی گندم ہے وہ آگے ہم نے کاشتی ہوئی ہے اس کو بھی ڈالیں گے یہ ہاں ٹرالی بھی نہیں ہے تو اب گندم کو پہلا پانی لگا دیا آپ پہلے پانی سے پہلے بھی ڈال سکتے ہیں بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں اسی طرح جو قد کر جاتی ہیں قد زیادہ ہوتا ہے ان کا فصل کا جیسے کماد ہو گیا یا سرسوں ہو گئی تو ان کو چھٹا آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں جب ان کی جرمینیشن مکمل ہو جائے دو مرتبہ اگر نہیں آپ دو مرتبہ کر سکتے تو کم سے کم لازمی ایک مرتبہ تو ضرور کریں تو امید ہے آپ کو میری باتوں کی سمجھ آگی ہوگی اگر اس کے علاوہ کوئی اور سوال کرنا ہے آپ نے یا کچھ پوچھنا ہے یا کسی بیماری کے مطالق کوئی مشورہ لینا ہے تو نمبر میں نے اپنا ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ مجھ سے بلا ججہ کے رابطہ کر سکتے ہیں اب آپ مجھے اگلی ویڈیو تاکہ اجازت دیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھنا اللہ نگے بان